سیول جج کی اہلیہ کی درخواست زمانت خارج کر دی گئی ہے ان کو گرفتار کرنے کا حکم جاری کر دیا گیا ہے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں اس معاملے کے حوالے سے گھریلو ملازمہ رزوانہ پر تشدد کیس میں نامزد سیول جج کی اہلیہ کی درخواست زمانت خارج کر دی گئی ہے اور ان کو گرفتار کرنے کے احکامات جاری کیے گئے ہیں وکیل صفائی نے اس سے قبل دلائل دیئے ان کا کہنا تھا کہ تختیشی افسر نے سرگودہ میں بس ٹینڈ کی ویڈیو نہیں لی مزید بھی ان کی جانب سے دلائل دیئے گئے لیکن اب ان کی درخواست زمانت خارج کر دی گئی ہے ہمارے نمائندے عادل عباسی ہمارے صد موجود ہیں عادل عباسی آگاہ کیجئے گا ہم پیش رفت سامنے آئی ہے رزوانہ تشدد کیس میں کیا تفصیلات ہیں ہم پیش رفت سامنے آئی ہے اسلامباد کے درچک انترشیاں عدالت میں ملزم سومیہ آسن کی طرف سے زمانت جو ہے وہ مصرد کر دی ہے اور انہیں گرفتار کرنے کا حکم جو ہے وہ جاری کر دیا ہے عدالت سے ہی گرفتار کرنے کا حکم دیا گیا سومیہ آسن جو ہے وہ آج عدالت میں پیش ہوئی تھی آج تک ان کی زمانت جو ہے بری زمانت منظور کی گئی تھی اور آج وہ عدالت میں پیش ہوئی دلائل ہوئے مقلا کی جانت سے اور فروسیکیٹر کی جانت سے ان کی زمانت خارج کرنے کی استعداد کی گئی تھی جیسے عدالت نے مجنور کر لیا ہے اور جو ملزم ہیں ملزمہ ہیں ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے عدالت سے ہی گرفتار کیا گیا ہے جو کمسن بچی رزوانہ ہے ان کی والدہ بھی عدالت میں پیش ہوئی وہ اپنا بیان دیتے ہوئے عابدیدہ بھی ہوئی جس کے بعد اب عدالت میں سومیہ آسم کو گرفتار کرنے کا حکم دیا ہے اور زمانت خارج کر دی ہے جہاں یہ فرق فرید کی جانت سے یہ اکامات جاری کیے گئے ہیں اور عدالت سے ہی سومیہ آسم کو گرفتار کر لیا گیا ہے عادل بتائیے گا آج سومیہ آسم کے وقلا کی جانت سے کیا دلائل پیش کیے گئے تھے آج سومیہ آسم کی درخواستے زمانت قبل از گرفتاری پر یہ سماعت ہوئی عدالت میں ملزمہ آسم سومیہ آسم ٹھیک ہے آج زمانت کے حوالے سے ہی دلائل دیے گئے لیکن عدالت کی جانب سے درخواست زمانت خارج کر دی گئی ہے